ایسی بھی کیا بے وفائی کے دنیا ہی چھوڑتی چگو دادا کی تلاش کو کیوں ختم کرتی ہے چگو دادا کے جینے کا مقصد بھی مساد ہی لے گا سنا اے بڑے دولت مند گھر آنے میں شادی ہوئی تھی بیچاری اپنے دولت کے مرضے بھی نہیں لوٹ سکی ہاں اچانک موت کے پچھے بھی کوئی راز ہوتا ہے راہیلا راہیلا کیا کر رہی ہے تم کیا کرو اپن کیا فائدہ یہ ہاتھ ہم بدنما ہو گیا بلکل اس کی پاچ اگلیوں میں سے اگلی کر گا ہم پاچو بہنوں کی طرح میں واگل ہو گیا کیوں کیوں ایسا کیا شکی ہم دونوں تو ہم دونوں تو دکھ سکھے ساتھی تھی ایک دوسرے کا ساتھ ہے ایسے مجھے چھوڑ کی کیسے جا سکتے ہو کیسے ہو ایک دفعہ بھی میرا خیال نہیں آیا کیا میں مجھے اکیلہ چھوڑ کی مجھے مجھے ادورہ چھوڑ کیوں مجھے ادورہ چھوڑ کیوں مجھے ادورہ چھوڑ کیوں بس کرو بٹا مجھے اور پریشان مت کرو ہلاک بری سہی لیکن شکیلہ کی موت میں بھی نہیں بھول سکتی اور پرتن تم جب روتی ہو تو میرا دل پڑتا ہے بٹا میرا دل پڑتا ہے بس چھو امی بس بس سبر کرو اتنار مجھے تو جہاں سے بچے کی کلکاریاں بھی کانوں میں گوننے لگی تھی اس کی قدموں کی آٹھ میں اپنے دل میں محسوس کرنے کی امی یہی بات تو مجھے سمجھ نہیں آرہی کہ ہو کیا گیا ہے بھائی کی لگائی ہوئی تحمد میں بھابی کی جان تو لے لی لیکن بھابی اپنے بچے کا خون کیوں کریں گی شکیلہ شکیلہ تو بہت خوش تھی میرے پاس پیٹ تھی تو پچھوں کی نام پوشتیوں سے اگر میں اُلٹا سیدھا بدا داتی تو ناراز ہو جائے لگتی کبھی سوڑ کے کہتی تھی کہ آج میں نے خواب میں اپنا بیٹا دے کبھی کہتی تھی کبھی کہتی تھی میرے پیٹی دے امی پھر آپ ہی بتائیں ایسی ماں اپنے بچے کا خون کیوں کرے گی راہیلہ کی طرح راہیلہ کی طرح رہ گئی دونوں کو ہی مسرے کا سہارا تھا صحیح کہ رہی ہے امی بھائی کی طرح راہیلہ بھی بہت اکیلی لگی راہیلہ کی محبت کبھی دل سے نہیں جائے گی ادنان کے حسان اور شکیلہ کے بعد راہیلہ آجائے اب راہیلہ امی جوس میں نے نہیں پینا ہم بیٹا امی خدا کے لئے اپنے دل سے مت لگائیں اس بات کو حرام موت مرنے والے ویسے بھی قابل رحم نہیں ہوتے اگر زندگی حرام کر دی جائے نا تو نجات بھی حرام موت میں نظر آتی ہے تو کس نے کیتی شکیلہ کی زندگی حرام اس کے اپنے عاشقوں نے جو اس کا پیچھا کرتے کرتے وہاں تک پہنچ گئے تھے تبھی تو جہازے بھائی اسے بازار میں چھوڑا ہے بیٹا وہ تمہاری بہن تھی اب اگر ایک لفظ بھی تم نے مو سے نکالا جانا تو میرا ہاتھ اٹھ جائے گا جاؤ یہاں سے کچھ بات کرتے ہیں موسکان موسکان کہوں بیٹا آپ آپ کون ہیں اور اس گھر میں اس طرح دندناتے کیوں پھر ہیں موسکان یہ گھر میرے لیے اجنبی تو نہیں ہے مگر آپ میرے لیے اجنبی ضرور ہیں جی ویسے آپ کا اعتماد اور اس طرح آزادانا اس گھر میں گھومنا مجھے بتا رہا ہے کہ آپ ہی مسیس ریاست ہیں جی میں بھی مسیس ریاست ہوں مجھے فوجے بیگم سے ملنا اور ان کا فرس کزن مینجر اگر آپ کی اجازت ہو وہ فوجے بیگم سے مل سکتا آپ تشریف رکھی میں انہیں اطلاع کر کے آ دیوں موسیقی 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 بھائی بھائی کدھر سے لے گئے تھے آپ امی میں سب اتنا پریشان ہو جاتے مجھے نہیں بتا کہ میں کہاں گیا تھا صرف اتنا جانتا ہوں کہ راستے خود بخود مجھے اسے گھر لے گئے تھے جہاں شک نے خود شکیلہ کی باگ دامنی کا ثبوت دے دیا تھا بھائی کاش کہ آپ ثبوت دوننے کی بجائے بھائی زدان اب پشتاون کو مزید زبان پر مطلع ہو یہ میری رگ رگ کو چھننی کر چکے میرا ایک کام کرو گے جی میری واپسی کی سیٹ تو کنفرم کروا دو میں اب یہاں نہیں رہ سکتا بھائی یہ کیا کہہ رہے ہیں اگر آپ چلے جائیں گے باہر تو امی کا کیا ہوگا انہیں تو غموں نے پہلے ہی نے ڈال کر دیا ہے بھائی یہاں رہاں تو ختم ہو جاؤں گا یہ سزا میں اب برداش نہیں کر سکتا مجھے واپس جانا ہوگا حافظ جانا ہوگا حیرت ہو رہی ہے مجھے جس عورت سے تم ساری زندگی ڈرتی رہیں نفرت کرتی رہیں آج آج وہی تمہاری سلطنت پر راج کر رہی ہے بھگو مت میرا راج کبھی زوال پذیر نہیں ہو سکتا وہ اب بھی میری خدمت میری ملازمہ بن کر ہی کر رہی ہے ایسے ایک بات ہے ظالم ہے بہت خوبصورت اس لئے ریاست دل ہارا ہوگا تم یہاں حیاء کی تعریف کرنے آئے ہو صرف وہ ہی تعریف کے لائک اپنی نظروں کو لگام دو وہیسی ویسی لڑکی نہیں ہے ایسے کمال ہے جس لڑکی نے تمہارا سوہاگ لوٹ لیا تمہاری آدھی چہداد ہڑپ کر لی آج آج تمہیں اس کی کردار کی گواہی دے رہی ہو ہاں میں اس کے کردار کی گواہی دے سکتی ہوں مگر ریاست کی نہیں جس کا شکار ہیا ہوئی آج آج تمہیں اپنی سوطن سے بڑی ہمدردی ہو رہی ہے ہے تو نفرت مگر سچ پھر سچ ہے تم یہاں کیسے آئے ہو کچھ ایگریمنٹ سائن کروانے تھے اور کافی ساری پیمنٹ کرنی ہے اس لئے یہ چیک اور فائل سائن کروانے کے لئے لائے تھا سارے کانٹریکٹس رک دو سوائے امپلوئیز کی تنکھا کے کوئی بھی چیک سائن نہیں ہوں گے مگر یہوں تو جتنا نقصان ہونا ہے ہونے دو باقی معاملات میں ٹھیک ہونے پر دیکھ لوں گے اوکے بس اٹھالو نہیں کھایا جائے گا مجھ سے امی خدا کے لئے تھوڑا سا تو کھا لیں مجھے تو یہی احساس مارے جا رہا ہے کہ میں رفاقت کی امانت کی حفاظت نہ کر سکی بہت شکایت کریں گے قیامت کے روز بہت جو کچھ بھی ہوا اس میں آپ کا کیا قصور ہے ہے میرا ہی قصور ہے ایک بار بھی میں نے شکیلہ کو بیٹی کہ کر اپنے گھلے سے نہیں لگا مجھے تو آخری دن بھی وہ میرے سینے سے لگ کر رونے کے لئے تڑپتی رہے اور میں نے اسے دودھکار دیا آپ بھول کیوں نہیں جاتی ہیں یہ سب کچھ امی نہیں بھول سکتی کبھی نہیں بھول سکتی ساری زندگی میں رفاقت کو تانے دیتی ہیں لیکن وہ کبھی بس امی بس بس کر دے نا آپ شکیلہ شکیلہ اببو کو سمجھائی کی نا وہ آپ سے کوئی شکوہ شکایت نہیں کریں گے سمجھاتے کی شکیلہ مجھے تو قرار نہیں آتا بہت بے قرار بڑی بے چھینی ہو گئی میری اگر سمجھنا اٹھا لو یہ سب نہیں کھانا بچ امی 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 تو موسیقی 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 موسیقا موسیقی اوزمہ اٹھو اور چلو میرے ساتھ کہاں اب ہم اس گھر میں نہیں رہیں گے ہم کہیں اور جا کے رہیں گے کیوں ارفار میں تم پہ ظلم ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا یہ لوگ تمہاری جان لے لیں گے مجھے کسی چیز کا ڈر نہیں ہے جب تک آپ میرے ساتھ ہیں مجھ کو کچھ نہیں ہو سکتا اوزمہ چلو میں تمہیں تمہاری امی کی گھر لے چاہتا ہوں نہیں ارفان میری ماں ایک بیٹی کی کم میں ترہ پھ رہی ہے میں ان کو مجھے 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 نہیں جانا مجھے مجھے جلدی جاؤ مہمان چلے جائیں گے رہنے دی جی آپ کے چاہ گنزار میں نے کافی دیر ہوگی نہیں چاہ ریٹی ہے بلکل پلیز ایسے بہت لکھی ہیں ریاست آپ کے نام بہت کچھ کر گیا ہے مجھے ریاست مجھے اپنا نام دے گئے یہی میری بہت ہے آپ فوزیہ بیگم کے مہمان ہیں پلیز چاہے پیکی جائیے گا آپ جو فوزیہ بیگم فوزیہ بیگم کہہ رہے ہیں فوزیہ بیگم کے خیالات آپ کے بارے میں کافی منفی منفی ہیں کسی مشکل میں بھی پھر سکتی ہیں آپ احتیاط کیجئے گا مجھے مشکلوں سے لڑنا آتا ہے میرا مطلب تا کہ میرا آپ نمبر امبل کبھی بھی کوئی آپ کو کوئی کام ہو تو آپ مجھے بتا سکتی ہیں ہاں ایک بہت ضروری کام ہے آپ سے ہو سکے تو اب اس گھر میں مت آئیے گا جب تک بیگم فوزیہ ٹھیک نہیں ہو جاتے اور اگر بہت ضروری ملنا ہو تو ان سے آفیس سے ہی رابتہ کیجے گا اب آپ جا سکتے ہیں امی کچھ کھا لیجیے خدا کے لیے ایسا کیا ہو گیا کہ شکیلہ نے خوبکشی کر لی آپ بھول کیوں نہیں جاتی ہیں اس بات کو آپ کے بار بار یاد کرنے سے شکیلہ حافظ تمہیں آ جائے گی آئے آئے رفاق اب کی جب بھی اپنی کسی بیٹی پر نظر پڑتی تھی تو ان کے دن سے یہی دعا نکلتی تھی کہ میری رانی بیٹی راج کریں اگر ماں باپ کی دعاوں سے بیٹیوں کے نصیب بننے لگتے ہیں تو کسی بھی بیٹی کی آنگ میں کبھی آنسوں نہیں آتے ٹھیک کہتی ہو تو ٹھیک کہتی ہو رہیلا ٹھیک کہتی ہو رہا 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 خورے پانچ ہزار لیے ہیں رانی نے وہ دباہ بنانے کی آپ فکر ہی نہ کریں بس دو چار دن میں زرہ سکون ہو جائے پھر آپ کو جڑاؤ کنگن بنوا کر دوں گی رانی بیٹی راج کرے